اسلام علیکم ناظرین آئی ہوپ آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے تھم نیل آپ دیکھ چکے ہیں ہاؤ ٹو بیکم ایوٹیوبر آپ ایک یوٹیوبر کیسے بن سکتے ہیں ناظرین یوٹیوبر ہر شخص بننا چاہتا ہے اور جب کسی کے اکاؤنٹ میں ڈالر آتے ہیں بہت سارے ڈالر کریڈ ہوتے ہیں یا جب کوئی شخص اپنے چینل پر اپنا جب منتلی ریوینیو دکھاتا ہے تو ہر شخص کے موں میں پانی آتا ہے کہ کاش میں ابھی ایک یوٹیوبر بنوں اور مجھے بھی اتنے زیادہ ڈالر ملے تو اب یہ ہر شخص کر سکتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آج سے پہلے جب ہمارے بڑے ایسی باتیں کرتے تھے کہ بھئی کوئی نیٹ سے پیسے کما سکتا ہے یا کوئی بولتا ہے تو وہ لوگ اس بات کا یقین نہیں کر سکتے تھے جب تک مجھے اس چیز کا نہیں پتا تھا یا اور آج سے آپ آٹھ در سال پیچھے لیجئے تو پاکستان میں یا ایشیا میں بہت کم یوٹیوبر تھے لیکن ٹائم کے ساتھ اویرنس آتی رہی اور اویرنس اتنی زیادہ ہوگی کہ بہت سے لوگ یوٹیوب سے پیسے کمانے لگ گئے اب پیسے کمانے تو سب کو اچھی لگتے ہیں پر پیسے کمانے کیسے ہیں اور کس طرح آپ گروہ کر سکتے ہیں کس طرح یوٹیوب کو اپنا کیریئر بنا سکتے ہیں اس کے لیے کچھ چھوٹی چھوٹی ٹریکس ہیں کچھ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہوتی ہیں جو ہر شخص کو پتا نہیں ہوتی کیونکہ کسی بھی فیلڈ میں کسی بھی جگہ پر کامیاب ہونے کے لیے پہلی چیز ہوتی ہے ایک اچھے استاد کی میں آپ کا ایک اچھا استاد تو نہیں بن سکتا نہ میں کہتا ہوں کہ میں بہت بڑا استاد ہوں میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ جو غلطیاں میں نے کی ہیں اپنے یوٹیوب کے کیریئر میں پچھلے تقریبا دو سال میں میں وہ غلطیاں آپ کو نہ کرنے دوں میں وہ غلطیاں آپ تک بتاؤں آپ کو گائیڈ کروں آپ کو ڈائریکشن بتاؤں اس راستے پہ چلنا نہ چلنا آپ کی اپنی ذمہ داری آپ کا اپنا طریقہ کار ہے میں آپ کو وہ چیزیں ضرور بتاؤں گا جس کی وجہ سے آپ کو یہ پتہ چلے گا یوٹیوب پہ آپ کامیاب کیسے ہو سکتے اب اس کے لیے آپ کو میرے چینل سے جڑا رہنا پڑے گا اس کے علاوہ ایک اور چیز جو آپ کو میں گائیڈ کر دوں کہ میں آپ کو سکرین پہ لے کے جا کے ٹیگز ہیش ٹیگز اور یہ چیزیں لگانا بالکل نہیں بتاؤں گا میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ نے کامیاب کیسے ہونے اس کے بعد اس کامیابی کے لیے جو راستے آپ نے ڈھونے جو نالیج آپ کو چاہیے وہ آپ نے خود سرچ کرنا ہوگا میں آپ کو ڈائریکشن بتاتا جاؤں گا جہاں ہیلپ کی ضرورت ہوگی وہاں آپ کو ضرور ہیلپ کروں گا لیکن میں ایک پانچ چھ سات آٹھ ویڈیوز بناوں گا جس میں جو میرے اپنے یوٹیوب کیریئر میں غلطیاں تھیں جو چیزیں مجھ سے نہیں ہو سکیں جو چیزیں مجھے اب سمجھ آتی ہیں کہ یہ پہلے مجھ سے غلطیاں ہوگی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا شروع سے لے کے آخر تک اس میں سب سے پہلی چیز جو آج میں آپ کو بتاتا ہوں وہ چیز یہ ہے کہ آپ نے ایک ڈیریکشن چوز کرنی آپ نے یہ چوز کرنا ہے آپ نے چینل کس لائن پر بنانا ہے آپ نے شوز کا چینل بنانا ہے آپ نے ڈریسنگ کا چینل بنانا ہے آپ نے ہیر سٹائل کا چینل بنانا ہے آپ نے بیوٹی پارلر کا چینل بنانا ہے آپ نے فیشن کا چینل بنانا ہے آپ نے سپورٹس کا چینل بنانا ہے آپ نے نیوز کا چینل بنانا ہے آپ نے ٹیک کا چینل بنانا ہے جو بھی چیز آپ بنانا چاہتے ہیں اور یہ چیز آپ نے خود چوز کرنی ہے کہ آپ نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے کسی کی ویڈیو پہ داس ملین یا پندرہ ملین ویوز دیکھ کہ آپ نے اس راستے پہ نہیں چل پڑنا کیونکہ کچھ آپ کے اپنے سکیلز ہوں گے جو آپ کے اندر ہوں گے آپ کے اپنے انٹرسٹ ہوں گے جب آپ اپنے انٹرسٹ پہ چلیں گے تو آپ زیادہ اچھی اوٹ پوٹ دے سکیں گے بھی شرطے اس کے کہ آپ لوگوں کے انٹرسٹ پہ چلتے رہے تو پہلی چیز آپ نے یہ چوز کرنا ہے کہ آپ نے کیسے چینل بنانے اور کس لائن پہ چینل بنانے یوٹیوب پہ آپ جلدبازی کریں گے تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے اس لئے یوٹیوب پہ آپ نے جلدبازی نہیں کرنی آج جو میں پہلی ویڈیو بنا رہا ہوں اس سیشن کا جو پہلی ویڈیو ہے اس میں میرا آپ سے یہ میسیج ہے کہ میری اگلی ویڈیو آنے تک آپ یہ چوز کریں کہ آپ نے کس رستے پر چلنا ہے آپ نے کس چیز پہ چینل بنانا ہے پھر اس چینل کو آپ سوچیں اس چینل سے ریلیٹڈ اس کانٹینٹ سے ریلیٹڈ چینلز کو دیکھیں اور ان کی انٹرودکشن ویڈیو کو دیکھیں کہ ان کی انٹرودکشن ویڈیو کیا ہے آپ کے چینل پہ لوگوں کا آنا آپ کے چینل سے لوگوں کا جڑا رہنا یا آپ کی ویڈیو پہ آڈینز ریٹینشن وہ تب ہی پوسیبل ہے کہ جب آپ لوگوں کے انٹرسٹ کی چیزیں بنائیں اور ہر چیز کے انٹرسٹ کے لوگ موجود ہیں ہر چیز کی انٹرسٹ کی آڈینس موجود ہے اب آپ بنانا چاہتے ہیں فیشن کا چینل تو لازمی بات ہے اس میں لڑکے بھی ہوں گے اس میں لڑکیاں بھی ہوں گی جو فیشن کو دیکھتے ہوں گے اب اگر آپ لڑکوں کی جینز اور ٹی شیٹس ریلیٹڈ فیشن بنانا چاہ رہے ہیں تو اب یہ چیز مائنڈ میں رکھیں کہ آپ کی ٹارگٹ آڈینس لڑکے ہیں لڑکوں کا بھی اٹھارہ سے تیس باتیس پینتیس سال تاکہ وہ لوگ جو جینز اور ٹی شیٹ پہنا پسند کرتے ہیں تو اس طرح آپ نے جو چینل بنانا ہے اس کو سوچیں اس پہ وارک آؤٹ شروع کریں یہ سوچ کے شروع کریں کہ جس کی ٹارگٹ آڈینس سے زیادہ سے زیادہ ہوگی آپ بہت جلد سکسیسفل ہو سکیں گے تو آج کی ویڈیو کا پہلا لیسن اور پہلے سیشن کا جو میسج آپ تک ہے وہ یہ ہے کہ پہلے آپ یہ ڈیفائن کریں کہ آپ نے کس ڈائریکشن میں چلنا ہے اس کے بعد اس کی انٹرو ویڈیو تین چار پانچ منٹ کی بنائیں اور اگر آپ تک یہ میری ویڈیو پہنچے اور آپ کچھ ہیلپ چاہتے ہوں تو آپ کمنٹ باکس میں مجھے ضرور میسج کر سکتے ہیں آپ نیچے میسج کر دیں میں کوشش کروں گا آپ کو ریپلائے کروں اس سیشن کا یا ان آٹھ سے دس ویڈیوز بنانے کا میرا صرف اتنا مقصد ہوگا جو غلطیاں میں نے کی ہیں وہ غلطیاں آپ نہ کریں تو آئی ہوپ یہ سیشن آپ کو یوٹیوبر بنانے میں ضرور ہلپ فل ہوگا تو جن ملوں گا اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ اپنی فیل چوز کریں اپنے لائن اپنی سیٹ کریں جس پہ آپ نے چلنے اپنا کونٹینڈ ڈونڈے اس کے مطابق انٹروڈکشن ویڈیو بنانا شروع کریں اگر کہیں پہ میری ضرورت ہو تو آپ مجھے یوٹیوب پہ میسیج کر سکتے ہیں میں فری ہو کہ آپ کو ضرور رپلائے کروں گا تاکہ آپ کو اچھی ڈیریکشن مل سکے اور آپ جلد سے جلد ایک سکسیسفل یوٹیوب پر باند سکے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں گا اگر نئے ہیں تو چینلوں کو سبسکرائب کرنا مات بھولی گا جلد ملوں گا اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ